پرطاب نگر علاقے میں سویمگ پول لو فائرنگ کی کھٹنا کا پولیس نے پردہ فاش کرتے ہوئے دہشت فیلانے والے تین بدماشوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے آروپیوں کے قبجے سے ایک دیشی پسٹل کارتوز بھی برامت کیا ہے پرطاب نگر پولیس نے بتایا کہ نو جون کو حکشے پاتر سے گونڈر جانے والی روڑ کے آپرو سویمگ پول پر رویب مینہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہانے کے لیے آیا تھا جسے سویمگ پول کے پاس میں سے کینٹین سے پیٹس کھریدا اور اس کے روپے نہیں دیئے جس کے بعد اس کے سٹاف سے بیواد ہو گیا اس کے بعد میں قریب شام کو چھے بجے رویب مینہ اپنے ساتھی مونو دیویش اور انہیں ساتھیوں کے ساتھ پسٹل اور سریعے ڈنڈے لے کر آیا اور کینٹین میں توڑ فرڑ کر موقع پر ہوای فائرنگ کر دیئے اور کاؤنٹر سے تیس ہزار پر نکال کر موقع سے فرار ہو گئے کرنا کے بعد پولیس ایک ٹیم کا کتھن بھی کیا اور تقنیقی سائطہ و مخبیر کی مدد سے واردات میں شامل رویب مینہ دیویش مینہ سونو مینہ کو گرفتار کر لیا ہے کوئی رویب مینہ نام کا بیکتی تھا وہ وہاں پہ سویمگ پول میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ سونو مینہ اور دیویش مینہ نام کے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ سویمگ کرنے آیا تھا دن میں ڈیڑھ بجے اور سویمگ کرنے کے بعد پاس کی کینٹین میں کوئی پیٹس وغیرہ کھانے کی بات پر بیواد ہوا جس میں اس نے پیسے دینے سے انکار کیا پیسے اس نے بعد میں چکا بھی دیئے پرنتو وہ دن کے بعد شام کو واپس آیا کہ ہم لوگ بڑے مافیا ڈاؤن ہے آپ نے ہم سے پیسے مانگنے کی کیسے ہماکت کی تو اس قارن سے اپنے ساتھ کئی ساتھیوں کو لے کر وہاں پر پہنچا اور وہاں پر انہوں نے جھگڑا کیا چینٹین میں اور سویمگ پھول میں توڑ فوڑ بھی کی اور بعد میں فائر بھی کر دیا اپنے پاس دیسی کٹے سے تو اس گھٹنا کا سنگین گھٹنا تھی اس کا تورن سنجان لیتے ہوئے دھانا کشیطر پرطاپ نگر کی کئی ٹیمز نے اپنے مطلب کاروائی شروع کی اور اسی رات کو ان لوگوں کو دستے